بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله کریم اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علا الذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال اللہ تبارک و تعالی فمن شہد منکم الشارف اليسوم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سومو لرؤیتی ہی وعفترو لرؤیتی ہی صدق اللہ لظیم وصدق رسوله النبی کریم مزرگان محترم و رزیز دوستو رمضان المبارک یہ عمد عمد ہے کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی رمضان تک پہنچا دیں اورنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پیچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے روزہ رکھا تھا تراوی کا احتمام کیا تھا صاحب نصاب لوگوں نے زکاة کی ادائیگی کا احتمام کیا تھا اور رمضان کو بھرپور طریقے سے وصول کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اللہ کی جوارِ رحمت پہ چلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو صحابہ تھے جن کا ایک سال کے فرق سے انتقال ہوا تھا اور اتفاق کی بات یہ کہ پہلے جو صحابی تھے ان کا میدانِ جہاد میں اللہ کے دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے انتقال ہوا یعنی شہادت کی موت پائی اور ایک سال کے بعد ان کے دوست جو صحابی تھے ان کی فطری موت ہوئی وقت تو پورا ہو گیا جیسے اموات ہوتی ہیں کسی کے ہسپٹل میں کسی کے گھر پر ان کا بھی انتقال ہو گیا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ جن کا ایک سال کے بعد انتقال ہوا ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل بڑی حیرت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ کی عادتِ شریفہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ مسلح پر رکا کرتے تھے تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے کسی نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اپنا خواب بتاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر عطا فرماتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو آپ اپنا خواب سناتے تھے اور پھر اس کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے یہ آپ کا معمول تھا اہمہ کرام میں جو لوگ صاحب علم ہے اور تعبیر کا فن جانتے ہیں ان کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ مسلح پر فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر رکے اور اگر تعبیر کا فن نہ بھی جانتے ہوں تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کچھ دیر مسلح پر رکنا چاہیے کسی کو کوئی مسلح دریافت کرنا ہو وہ مسلح دریافت کر لے کوئی بات ہو تو وہ بات کر لی جائے کوئی مسلح ہو تو اسے حل کر لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر تشریف فرما تھے جن صحابی نے خواب دیکھا تھا انہوں نے حیرت کے ساتھ اپنا خواب بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور مجھے حیرت ہے تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں حیرت کیوں ہے تمہیں حیرت کیوں ہے کہا کہ اللہ کے رسول پہلے صحابی کا میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے انتقال ہوا شہید ہو گئے فرمایا کہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ جس بات میں جن کا انتقال ہوا انہوں نے ایک سال کی نمازیں زیادہ پڑی ایک رمضان کے روزے زیادہ رکھے سال بھر وہ عبادات میں جو انہوں نے گزارا یہ سال بھر کی عبادتیں تم کہاں لے جاؤ گے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے پچھلا رمضان بھی عطا کیا اور اب اللہ پاک آفیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پہروی میں رمضان کا انتظار کرتے تھے اور رمضان کا احتمام مہینوں پہلے سے کیا کرتے تھے خود ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدت شریفہ رہی آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے وبلغنا رمضان ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے آپ دعاوں کا احتمام کیا کرتے تھے اور آپ نے یہ بات بارہا سنی ہے کہ رجب کے مہینے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا احتمام فرمایا کرتے تھے شعبان کا مہینہ تقریباً پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کی تیس تاریخ کو چھوڑ کر کے اور اس طرح کا احتمام صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ کا معمول تھا کہ اللہ نے ان کو صاحبہ نصاب بنایا تھا تو رمضان آنے سے پہلے زکاة دے دیا کرتے تاکہ امت میں جو فقراء ہیں غرابہ ہیں جو ضرورت مند حاجت مند لوگ ہیں جب ان لوگوں تک زکاة کی رقم پہنچ جائے گی تو وہ بھی رمضان کا احتمام کرے گی یعنی ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی تھی کہ ہماری وہ رقم جو زکاة کی نیت سے ہم نے مستحق کو دی ہے مستحق اس پیسے کو رمضان میں استعمال کرے اور ہم لوگ اپنی زکاة دیتے ہیں ضرورت مند عید پر استعمال کرے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں رمضان کا پہلا عشرہ دوسرا عشرہ نکل جانے دیتے تیسرے عشرے میں شب قدر کا انتظار کرتے اور پھر زکاة دو تین دن کے اندر نکلتے صحابہ کرام کا معمول تھا کہ رمضان سے فہل زکاة دے دیا کرتے تھے تاکہ زکاة کی یہ رقم غربہ اور مساکین رمضان میں استعمال کرے اور رمضان کا مہینہ ان کا محتاجگی کے بغیر گزر جائے ان کے لئے سہری اور افتاری کا نظر وہ اللہ تعالی نے ہماری عبادتوں کے لئے اسباب مقرر کیے اور جب جب وہ سبب پایا جائے گا جب جب اس عبادت کا تحقق ہوگا جیسے صبح صادق ہوگی تو فجر کی نماز فرض ہو جائے گی زوان ہوگا زہر کی نماز فرض ہو جائے گی ہر چیز کا سایہ جب دو مثل ہو جائے گا تو اثر کی نماز فرض ہوگی اور جب سورج غروب ہوگا تو مغرب کی نماز فرض ہوگی اور جب شفا کے عبیض یعنی آسمان پر سورج دوبنے کے بعد جو سرخی ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو تھوڑی سی ہلکی سی روشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو عشاء کی نماز فرض ہوگی یہ اسباب ہے ان نمازوں کی فرضیت کے لئے ظاہر بات ہے یہ سبب کل پائے گئے تھے تو کل بھی ہم پر نماز فرض ہے آج بھی پائے گئے تو آج بھی ہم پر نماز فرض ہے اور اللہ زندگی دے گا تو جب جب ہمیں دن ملے گا اوقات ملیں گے تو ہم پر نمازیں فرض ہوگی اسی طرح رمضان کے روزے بھی ہیں کہ جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا رمضان کے روزے فرض ہو جائے گا اور ظاہر بات ہے پیشلہ رمضان کا چاند ہم نے دیکھا تھا چاند کا تحقک اور ثبوت ہو گیا تھا ہم نے رمضان بھر روزے رکھے اب آنے والا مہینہ جب چاند نظر آئے گا تو ہم پر روزے فرض ہو جائیں گے اور ہر سال رمضان آئے گا روزے فرض ہوتے رہے گے یہی حال زکاة کا بھی ہے لیکن حج کی فرضیت کا سبب اللہ کا گھر ہے حج کی فرضیت کا سبب اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر جس دن سے ہے آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا اس لئے سبب ایک ہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہوتا ہے زندگی میں حج کی فرضیت کے لئے بیت اللہ کا وجود ہے اور بیت اللہ کے وجود کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے اس لئے کسی بھی صاحبِ استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض اب جو مالدار ہیں ان کے پاس تو ہر سال اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ حج کرنے جانا چاہیں تو جا سکتے لیکن ہر سال حج فرض نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج دونوں کا نظام بنایا ہے اور اسلامی عبادات کا نظام اللہ نے چاند سے جوڑ کر کے رکھا ہے اسلامی مہینہ کبھی تین سو چوپن دن کا ہوتا ہے کبھی تین سو پچپن دن کا ہوتا ہے یہ تین سو چوپن سے کم بھی نہیں ہوگا اور تین سو پچپن سے زیادہ بھی نہیں ہوگا اور شمسی سال انگریزی تاریخ جس کو کہتے ہیں شمسی سال جو ہے یعنی جو صورت سے نظام بنتا ہے اس میں سال تین سو پئیسٹھ دن کا ہوگا یا تین سو چھہسٹھ دن کا ہوگا نہ اس میں چونسٹھ دن بنیں گے نہ سڑسٹھ دن بنیں گے لیکن کمری یعنی اسلامی مہینے اور شمسی یعنی انگلیش تاریخوں میں دس دن کا یا گیارہ دن کا فرق ہوتا ہے شمسی نظام جیسا بنا ہوا ہے اسی نظام سے چلتا رہے گا اس میں فرق نہیں آتا لیکن اسلامی مہینہ دس دن یا گیارہ دن کا فرق ہوتا ہے اسی لئے آپ دیکھو گے کبھی رمضان بارش میں آتا ہے کبھی رمضان سردی میں آتا ہے کبھی رمضان گرمی میں آتا ہے یہ قدرت کا ایک نظام ہے تاکہ سردی گرمی بارش تینوں موسم جو ہے رمضان میں گزرتا رہے اور بعض لوگ اللہ نے ایک مزاج بنایا ہے بعض لوگوں کے مزاج میں اللہ پاک استقرار دیتے مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ان کی قوتیں ارادی بہت مضبوط ہوتی ہیں کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلتے ایسے لوگوں کے لئے اپنی عادتوں کا بدلنا بھی آسان ہوتا ہے جیسے جو لوگ بیڑی، سگریٹ پیتے ہیں تمباکو کے عادی ہوتے ہیں گھٹکے کے عادی ہوتے ہیں شراب کے عادی ہوتے ہیں لیکن اگر قوتیں ارادی مضبوط ہو اور وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اب مجھے چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑ دیتے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس پر قائم بھی رہتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قوتیں ارادی مضبوط نہیں ہوتی ہوتا یہ ہے کہ وہ فیصلہ تو کر لیتے ہیں کہ چھوڑا لیکن دو دن، ہفتہ، پندرہ دن کے بعد پھر شروع کر دیتے ہیں ان کی قوتیں ارادی کمزور ہوتی ہیں جو فیصلہ کر لیتے ہیں انس فیصلے پر قائم نہیں رہتے اللہ پاک نے نظام ایسا بنایا کہ انسانوں میں جتنے ہیں اللہ نے سب کو پیدا کیا سب کا مزاج اللہ جانتا ہے ہم میں کمزور بھی ہیں ہم میں ضعیب بھی ہیں ہم میں بڑھے بھی ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں سب کے لیے آسانیاں رہے اللہ نے ایسا نظام ترتیب کیا ہے اسی لیے آپ دیکھو سردی کا روزہ بھی لوگ رکھ لیتے ہیں گرمی کا روزہ بھی لوگ رکھ لیتے ہیں بارش کا روزہ بھی لوگ رکھ لیتے ہیں یعنی موسم کی تبدیلی سے فرق نہیں آتا ہمارے یہاں تو گرمی کا روزہ بچے بھی رکھ لیتے ہیں باہول ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے روزہ آسان ہو جاتا ہے ورنہ فی نفس ہی بچوں کے لئے روزہ مشکل اور وہ بھی اگر رمضان کا روزہ ہو تو اور زیادہ مشکل ہو جائے رمضان گرمی کا روزہ ہو تو اور زیادہ مشکل لیکن اللہ پاک کا ایک نظام ہے آج اس وقت شب برات سے گزر کر کے ہم لوگ رمضان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے اور رمضان کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے اور رمضان آ جائے تو رمضان کا احتمام کیا کرتے تھے یہی سوچ اور یہی عمل ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول رجب سے رمضان کے احتمام فرماتے تھے تو ہمیں بھی جو ہے اس سلسلے میں آپ کی سنت اور آپ کی اتباق خیال رکھنا چاہیے شابان کے مہینے میں روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے یوں تو آپ ہر مہینے آئیہ میں بیج کے روزے رکھا کرتے تھے یعنی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے احتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے یہ آپ کی سنت ہے اور آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے ہم میں بھی کچھ لوگ ہیں الحمدللہ کہ وہ آئیہ میں بیج کا احتمام کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیر اور جمعرات کے روزوں کا بھی احتمام کرتے ہیں لیکن ہم میں اکثریت ایسی ہے کہ رمضان آیا تو روزہ اور رمضان گیا تو گیارہ مہینہ کوئی روزہ نہیں رکھا جاتا ہمیں اس بات کو پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہے لیکن رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہ میں بیج کے روزے رکھے ہیں پیر اور جمعرات کے دن کے روزہ آپ رکھا کرتے تھے اسی طرح شابان کا تقریباً پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا روزہ رکھتے ہیں تو طبیت ثراب ہو جاتی سردرد کرنے لگتا ہے مزاج میں چلچڑا پند آ جاتا ہے بات بے بات پر غصہ گرمی نکالنے ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ روزوں کی عادت نہیں اگر رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے کچھ روزے رکھ لے تو رمضان کا روزہ آسان ہو جاتا ہے رمضان کا روزہ آسان ہو جاتا ہے اس لیے رمضان شروع ہو اور گھر میں ماحول نہ گرم ہو اور ہمارا سر نہ دکھے طبیت خراب نہ ہو تو رمضان سے پہلے ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے کچھ روزے رکھ لینا چاہیے تاکہ روزہ رمضان کا روزہ ہمارے لیے آسان ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا احتمام فرمایا ہمیں بھی رمضان کا احتمام کرنا چاہیے اللہ ہمیں آفیت کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائے اور رمضان کے سارے روزے اللہ ہمارے لیے آسان کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احتمام فرمایا ہے آپ کی عادتیں شریفہ رہی ہیں تو ہمارے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ حتمتیں اور مسلحتیں ہوں گی اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں اس بات کا پتا چلے گا رمضان المبارک اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمیں خصوصیت کے ساتھ عطا کیا پچھلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں ہر نبی کی اپنی امت تھی لیکن ان پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے رمضان کا روزہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو دیا گیا اور اللہ تعالی نے رمضان اور گیارہ مہینوں میں فرق یہ رکھا کہ کسی شخص نے رمضان کے مہینے میں اگر نفل عبادت کی تو اس کا ثواب غیر رمضان کے فرض عبادتوں کے برابر ہوگا اور رمضان نے فرائض کا احتمام کیا تو گیارہ مہینوں میں ستر فرائض کے برابر اللہ پاک رمضان کے رمضان کے فرائض کا جو ہے عجر و سواب عطا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو خصوصیات ذکر فرمائی وہ یہ کہ پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ رمضان جہنم کی آگ سے خلاصی اور نجات ہے تین عشرے ہیں اور تینوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے الگ الگ فیصلے ہیں پہلے عشرے کے لیے رحمت کا فیصلہ ہے دوسرے عشرے کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہے اور تیسرے عشرے کے لیے جہنم سے خلاصی اور نجات کا ہے اور جب رمضان عید کا چاند دکھتا ہے یعنی رمضان مکمل ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک دس لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا کرتے ہیں صحابے کرام کہتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آیا ہے جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور رات کی تراوی کو سنت سنت قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور نجات ہے اس مہینے میں یہ سبر کا مہینہ ہے اور جو سبر کرتا ہے سبر کا بدلہ اللہ جنت عطا کرتے آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے فضیلت ہے عجر ہے صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے رسول ہم میں سے تو ہر شخص اتنا روزے دار کو افطار نہیں کرا سکتا یہ سمجھے تھے کہ افطار کا مطلب یہ ہے کہ پیڑ بھر کھانا کھلانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عجر و سواب پیڑ بھر کھانا کھلانے پر موقف نہیں ہے آپ نے اگر خجور کا ایک دانہ دے دیا تو اس پر بھی اللہ عجر دیں گے آپ نے ایک بھوٹ پانی پلا دیا ایک بھوٹ لسی کا دے دیا ایک روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا اللہ اس پر بھی یہ پورا پورا عجر دیں گے اس لیے اب یہ مہینہ آنا ہے استقبال کا یہ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بیان سن لیں ہم بیان سن لیں بیان دینے والا بیان دے دے اور سننے والے سن لیں تو سننے اور سنانے سے استقبال کا مقصد پورا نہیں ہوتا بلکہ اس قسموں کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے رمضان کی پوری تیاری کر لیں اپنے کاموں کا نظام بنا لیں ترتیب بنا لیں اور رمضان کے پیش نظر ہم رمضان میں اپنے زیادہ تر وقت کو روزوں کے ساتھ تراوی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوات اور اللہ کے ذکر میں گزارے ایک نظام ہم پہلے سے بنا لیں اور اسی نظام کے تحت چلے رمضان آ رہا ہے رمضان کا روزہ ہم پر فرض ہے اور ایک روزے کا سواب اتنا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ جان بوچ کر کے چھوڑ دیا اب رمضان کے بعد اس روزے کی قضاء کرنی ہے تو ایک روزہ رکھ لینے سے روزے کی قضاء ہو جائے گی لیکن رمضان میں روزہ رکھنے کا جو عجر و سواب تھا وہ عجر و سواب نہیں ملے گا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ رمضان میں جو روزہ چھوڑ گیا تھا غیر رمضان میں وہ روزہ رکھو اور میں عجر و سواب حاصل کرلو تو اس کے لئے ممکن نہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو رمضان کے روزے کا عجر و سواب نہیں پاسکتا اللہ نے رمضان کے روزے میں اتنا عجر و سواب رکھا ہے اور میں نے پیچھے اس بات کا یہ بارہا تذکرہ کیا کہ اس امت پر اللہ پاک کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کی امت کو اس دنیا میں رہنے کے لئے کم وقت دیا ہے ہمیں ساٹھ ستر سال کی عمروں ملی ہے ساٹھ ستر سال کی امت اور ساٹھ ستر سال کے بعد جانا ہے کچھ تو پہلے چلے جاتے ہیں کچھ کو اللہ اس سے زیادہ زندگی دے دیتا ہے لیکن اوسطاً عمروں ساٹھ ستر سال اب ظاہر بات ہے پچھلے لوگوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی عجر و ثواب میں ہم ان کی کیسے برابری کر سکیں اللہ پاک نے ہمیں پانچ وقت کی نمازیں دی پچھلی امتوں پر پانچ وقت کی نمازیں نہیں تھی زیادہ سے زیادہ دو وقت کی نماز تھی ورنہ صرف ایک وقت کی نماز اس امت کو پانچ وقت کی نمازیں پچھلی امتوں پر ایک دن کا روزہ فرضتہ آشور محرم کا اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے بھر کا روزہ عطا کیا زکاة کا مکمل نظام ہمیں عطا کیا اللہ پاک نے مکمل حج عطا کیا اور دیگر سارے معمولات کو اللہ پاک نے اگر حضور کے طریقے پر گزارے جائیں تو اسے عبادت قرار دیا یعنی تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم کتنی نیکی عجر و ثواب کما سکتے ہیں اس کا اللہ نے ایک نظام بنا کر کے ہمیں دیا جو حدیث میں نے سنائی اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس رات میں عبادت کرنا ہزار مہینوں سے زیادہ عجر و ثواب رکھتا ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں اور قرآن کریم نے جسے لحلت القدر کہا ہے ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے زیادہ عجر و ثواب ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر ساٹھ سال کی عمر دی ستر سال کی عمر دی اگر ہم میں سے کسی نے دس رمضان بیس رمضان تیس رمضان احتمام کے ساتھ بزار لی کہ روزے بھی رکھے رات کی تراوی بھی پڑی فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی دیگر عبادتیں چاہے نہ کر سکا ہو تو بھی اسے شب قدر مل گئی اور شب قدر مل گئی تو ایک شب قدر کا سواب چوراسی سال چار ماہ سے زیادہ زمانہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا آپ اگر اسے حساب کر کے جوڑنا چاہو تو بہت بڑی بات جو لوگ نمازوں کا روزوں کا تراوی کا تلاوت کا ذکر کا احتمام کرتے رہے انہیں تو شب قدر ملی ہی ملی ہے جو شخص امامت کرتا ہے ظاہر بات ہے اس نے مغرب کی نماز کی امامت کی عشاء کی نماز کی امامت کی تراوی کی نماز اس نے پڑھی یا پڑھائی اور اسی کے ساتھ اس نے فجر کی نماز کی امامت کی اس کو شب قدر مل گئی شب قدر مل گئی اور یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر پانے کے لئے پوری رات عبادت میں گزارنا ضروری نہیں ہے اس رات کا کچھ حصہ بھی اگر عبادت میں گزر گیا تو اسے اللہ پاک شب قدر میں عبادت کرنے کا سواب عطا کریں گے تو اس امت پر اللہ پاک کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پچھلی امتوں کو نہیں ملا تھا اور شب قدر جیسی کوئی رات پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا کیا اور اسی کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں شب قدر بھی آتا دی اور یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ہم آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کا احتمام نہ کریں ہم نے کتابوں میں یہ حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں پورے مہینے کا احتمام فرمایا کرتے ہیں اور صحابہ کرام اور اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کے جو اقوال ملتے ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں کبھی شب قدر پہلے عشرے میں رہی کبھی دوسرے میں رہی کبھی تیسرے میں رہی زیادہ تر تیسرے عشرے میں اور زیادہ تر تیسرے عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر پائی جاتی ہے ایسے علماء کا قول ہے اس لیے ہمیں شب قدر کی تلاش کا احتمام پہلے دن سے کرنا چاہیے چاند دکھا وہیں سے شب قدر کا احتمام ہونا چاہیے ہر رات ہماری عبادت میں گزرے ہر رات عبادت میں گزرے تاکہ ہمیں رمضان بھر میں چاہے پہلے عشرے میں شب قدر ہو چاہے دوسرے میں ہو چاہے تیسرے میں ہو ہم اگر احتمام کرتے رہیں گے تو ہمیں ضرور بھی ضرور انشاءاللہ شب قدر ملے گے اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائے اور رمضان کے روزوں کو تراوی کو دیگر عبادتوں کو اللہ ہمارے لئے آسان فرما سلیم